نگران حکومت میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتے ایف بی آر نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا آن لائن اجلاس میں ڈیٹا شیئر کر دیا گیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار ایف بی آر کا نیا ٹیکس لگائے بغیر حدف حاصل کرنے کا دعویٰ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کو اکتوبر کے پہلے ہفتے معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا سائفر کیس میں بڑی پیش رافت چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصور وار قرار ایف آئی ای نے چالان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا ایف آئی ای کی ملزمان کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدہ حصد عمر کا نام ملزمان کی فیرس میں موجود نہیں ذرائع کے مطابق سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے آزم خان کا بیان چالان کے ساتھ منسلک سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سمید اٹھائیس گواہوں کی فہرست عدالت میں جمع چالان کے مطن میں کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر پاس رکھ کر سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا بجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف احتجاج پر پولیس کا ایکشن مظافر آباد میں مظاہرین پر لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ آزادی شوق میدان جنگ بن گیا شہر کے مختلف حصوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین اور پولیس کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپیں جاری پتھر لگنے سے ڈی ایس پی بھی زخمی ہو گئے پولیس نے مہنگی بجلی کے خلاف لگا کیمپ اکھار دیا سائفر کیس میں بڑی پیش رافت چیئرمین پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی قصور وار قرار ایف آئیے نے چالان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا ایف آئیے کی ملزمان کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدہ حصد عمر کا نام ملزمان کی فیرس میں موجود نہیں ذرائع کے مطابق سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان ایف آئیے کے مضبوط گواہ بن گئے آزم خان کا بیان چالان کے ساتھ منسلک سیکیٹری اور ایڈیشنل سیکیٹری خارجہ سمیت اٹھائیس گواہوں کی فہرست عدالت میں جمع چالان کے مطن میں کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئے نے سائفر پاس رکھ کر سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا ایشین گیمز کے سکواش ٹیم ایونٹ فائنل میں پاکستان کو شکست بھارت نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو ہرا دیا بھارت نے پاکستان کو دو ایک سے ہرا کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا پاکستان ایشین گیمز میں دوسرا میڈل حاصل کر لیا پاکستانی سکواش ٹیم کو سلور میڈل ملے گا ورلڈ کپ کا پہلا امتحان شاہین ناکام ہو گئے وام اپ میچ میں نیوزی لینڈ نے پانچ وکٹوں سے ہرا دیا پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے تین سو پینٹالیس رنز بنائے محمد رزوان نے چورانوے گیندوں پر سنچری مکمل کی نیوزی لینڈ نے حدف چوالیسویں اوور میں بہ آسانی پورا کیا کپتان بابر آسم کہتے ہیں آئندہ میچ میں غلطیوں پر کابو پانے کی کوشش کریں گے بھارت کی پچھز اچھی ہیں میچ دلچسپ ہوگی توہینہ الیکشن کمیشن کاروائی کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا تین مقنی بینچ تشکیل چار اکتوبر کو سمات کرے گا جیسٹس آلیا نیلم بینچ کی سربراہی کریں گی چیرمن پی ٹی آئی نے توہینہ الیکشن کمیشن کی کاروائی کو چیلنج کر رکھا ہے خاور مانکہ کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ چیلنج اوکارا کے سیشن جج کے چھٹی پر ہونے کے باعث سمات نہ ہو سکی دو اکتوبر کو درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی ملزم کو انٹی کرپشن نے حراست میں لے رکھا ہے پنجاب میں آشوبے چشم کے وار جاری کیسز میں بڑا اضافہ چوبیس کھنٹے کے دوران دس ہزار سے زائد مریض سامنے آئے لاہور میں چار سو باون نئے مریض ریپورٹ ہوئے سوبے کے تمام سرکاری ہسپٹلز میں آئی سرجنٹس کو الارٹ رہنے کی ہدایت سرکاری اسپٹال آنے والا مریض ہمارے لیے وی آئی پی ہے نگرہ وزیر سہر ڈاکٹر جعوید اکرم کہتے ہیں سہت سہولت پرگرام کے تحت عوام کو بلا تاتل سہولت دی جارہی ہے عوام کو سہت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں سیکرٹری سہت علی جان خان نے کہا پنجاب کے کسی سرکاری اسپٹال میں عدویات کی کمی نہیں ہونی شاہیے پنجاب میں ڈینگی بے کابو چوبیس کھنٹے کے دوران سوبے میں ایک سو اکیس مریض ریپورٹ لاہور میں چالیس نئے مریض سامنے آئے راولپنڈی میں چھالیس نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی سیکرٹری ہیلس کی مطابق روہ سال پنجاب میں چار ہزار تین سو پانچ کیسز ریپورٹ ہو چکے بجلی چوروں کے خلاف شہر شہر ایکشن جاری گجرانوالہ سے مزید اٹیس ملزمان گرفتار قصور میں پچاس نئے مقدمات درج سات کروڑ کے جرمانے ہیدر آباد سے تین تیس کنڈا لگانے والے دھڑی اگائے ریجن میں دو ارب تین تالیس کروڑ سے زائد رقم وصول کر لی گئی مفت گیس استعمال کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت ملک پھر میں ایک سو اٹھتر کنیکشنز منقطع کر دیئے گئے سب سے زیادہ مردان میں پچھتر سارفین کی سپلائی بند کی گئی چوون لاکھ سے زائد کے جرمانے کر دیئے گئے سائفر کیس میں بڑی پیش رافت چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصور وار قرار ایف آئیے نے چالان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا ایف آئیے کی ملزمان کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استعدہ حسد دمر کا نام ملزمان کی فیرس میں موجود نہیں ذرائع کے مطابق سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان ایف آئیے کے مضبوط گواہ بن گئے آزم خان کا بیان چالان کے ساتھ منسلک سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سمید اٹھائیس گواہوں کی فہرست عدالت میں جمع چالان کے مطن میں کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر پاس رکھ کر سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج پر پولیس کا ایکشن مزفر آباد میں مظاہرین پر لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ آزادی شوق میدان جنگ بن گیا شہر کے مختلف حصوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین اور پولیس کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپیں جاری پتھر لگنے سے ڈی ایس پی بھی زخمی ہو گئے پولیس نے مہنگی بجلی کے خلاف لگا کیمپ اکھار دیا بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج پر پولیس کا ایکشن مزفر آباد میں مظاہرین پر لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ آزادی شوق میدان جنگ بن گیا شہر کے مختلف حصوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین اور پولیس کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپیں جاری پتھر لگنے سے ڈی ایس پی بھی زخمی ہو گئے پولیس نے مہنگی بجلی کے خلاف لگا کیمپ اکھار دیا ہردیب سنگھ قتل امریکی دباؤ پر بھارت نے گھٹنے ٹیک دیئے کینیڈا کی فراہم کردہ معلومات پر تحقیقات کے لیے تیار ہیں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد بھارتی وزیر خارجہ کا بیان انڈین میڈیا کے مطابق نجر کینیڈین انٹیلیجنس سے مسلسل رابطے میں تھے قتل سے چھے روز قبل بھی سینئر حکام سے ملاقات کی